موسیقی ایک سامات ہوئی ہے اور اس میں چیف جسس صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑا اہم جملہ کہا انہوں نے کہا کہ بظاہر بانی پی ٹی آئی کی حکومت بھی صرف سیاستدانوں کا احتساب چاہتی تھی یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے ناظرین اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتائیں گے شیخ رشید صاحب جو ہے وہ سامنے آگئے ہیں اور فوج سے معافی مانگ رہے ہیں وہ شیخ رشید نے معافی مانگ لیا فوج سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی عزت جان سے زیادہ عزیز ہے عید پر عام معافی دی جائے یعنی بسکلی نو مئی کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے لگتا ہے معافی مانگ لیا فوج نے بھی یہی کہا تھا کہ معافی مانگ لیا آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئیس پیار کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی میڈیا ٹاک ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ معافی مانگ لیں اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو جو ہمارے عمران خان کے سیل کی تصاویر سامنے آئی ہیں وہ میں دکھا دیتا ہوں اور یہ تصاویر سامنے آئی کیوں ہیں اس کا راز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک کرسی پڑی ہے اس کرسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک جم میں استعمال ہونے والی سائیکل بھی ہے آپ یہ دیکھئے یہ سائیکل ہے جس کا بہت چرچہ کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کی خواہش پر جم کے اندر ایک سائیکل دی جائے یہ سائیکل بیسیکل استعمال کی جاتی ہے جب آپ کو ورزش کرنا ہوتی ہے اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ کتنے فٹ ہیں اور ورزش پر وہ بڑا دھیان دیتے ہیں اور ورک آؤٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بڑی وارل ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب اور باقی جو تھے پی ٹی آئی کا رہنما وہ ڈنٹ بیٹھ کے نکال رہے تھے پش اپس نکال رہے تھے عمران خان صاحب جیت گئے تھے وہ مقابلہ یہ جناب ایک تصویر یہ آپ نے دیکھ لی اس میں ایک کرسی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک نیلے رنگ کا پٹا یعنی بیلٹ پڑی ہوئی ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ بیلٹ بھی ورزش کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے اچھا اگلی تصویر دیکھئے ناظرین یہ ہے عمران خان صاحب کا سیل جس میں آپ ایک سنگل بیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بیٹ لگا ہوا ہے ناظرین ٹھیک ہے پھر یہ ایک روم کولر دیکھ رہے ہیں آپ اور ٹی وی لگا ہوا ہے اچھا یہ جو ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ واش روم ہے بالکل یہ واش روم کی دیوار ہے جہاں پہ جو عمران خان صاحب کا سیل ہے اور ان کے کچھ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کرسی اور میز بھی مہیا کیا گیا ہے جہاں پہ لگ رہا ہے کہ کاغذ پینسل اور کتابیں بھی پڑی ہوئی ہیں یہ کتابیں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو ذرا غور سے دیکھے گا ساتھ نے پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے لال رنگ کی جو شرٹ ہے وہ بھی ان کی لٹک رہی ہے اس کرسی کے ساتھ موجود ہے ناظرین اور یہ سیل ایک چھوٹا سیل ہے اگر آپ دیکھیں یہ کوئی بہت بڑا سیل نہیں ہے یہ بہت بڑی بہت بڑا کمرہ ناظرین یہ نہیں ہے اچھا پھر یہ آپ دیکھیں کہ باتروم کے دیوار کوئی خاص اونچی نہیں ہے اچھا اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یہی کمپلین کی تھی کہ میرے باتروم کے دیوار اتنی نیچی ہے کہ جو کیمرہ لگایا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ اس سے سب نظر آتا ہے عمران خان صاحب نہ حاجت کے لیے جا سکتے تھے نہ نہانے کے لیے جا سکتے تھے اچھا یہ جو روم کولر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ابھی حال ہی میں مہیا کیا گیا یہ روم کولر پہلے موجود نہیں تھا ناظرین یہ عمران خان صاحب کو اور مشرا بی بی دونوں کو یہ روم کولر جو ہے مہیا کیا گیا ہے اب تک ٹیلی ویشن بھی موجود ہے جو کہ فیلحال بند ہے وہ اس پہ صرف پی ٹی وی آتا ہے تو عمران خان صاحب پہلی بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں عدالت میں ان کا بیان تھا کہ میں پی ٹی وی نہیں دیکھتا پی ٹی وی دے دے کے تنگ آگیا ہوں پی ٹی وی بائدہ وی ہم بھی نہیں دیکھتے پی ٹی وی ایک ہمارا ناشنل ٹی وی ہے بٹ اس قابل نہیں ہے کہ دیکھا جائے بائدہ وی اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دیگر بھی سیل موجود ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ یہاں پر اللہ بھلا کرے ان سیلز میں سے کچھ ایک سیل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے یہ آپ سیل بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں عمران خان کو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے نہیں کہ یہاں پہ اور بھی سیل موجود ہیں اور بھی آپ یہاں پہ کمرے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ اب اگلا ویو ہے عمران خان صاحب کی الماری کا یہ اب آپ دیکھ لیں اس الماری کے اندر آپ کو وہ تمام چیزیں جو کہ کھانے پینے کے لیے سمال ہو سکتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی اچھا جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں یہ چائے کی پتی اگر آپ غور سے دیکھیں چائے کی پتی والا جار بھی موجود ہے پھر کچھ دودھ کے ڈبے بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اچھا جہور جو شاندہ ہے میرا خیال ہے کچھ اور بھی مسائل یہ اسپگول کی بوتل ہے کیونکہ میں خود بھی سمال کرتا ہوں تو مجھے بوتل کی پہچان ہے یہ کون سی بوتل ہے ناظرین آپ کے سامنے بھی سکرین پہ یہ بوتل نظر آ رہی ہوگی پھر برطن دھونے والا جو ایک کیمیکل ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے میرا خیال ہے کچھ پاپکون وغیرہ یا کچھ سناکس وغیرہ موجود ہے یہاں پہ چائے بنانے والی کیتلی بھی موجود ہے جو کہ خان صاحب اگر چائے کے شوقین اگر وہ ہیں تو تو یہ دو علماریاں ان کے سیل کے اندر ہیں جہاں پہ ان کے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں پھر اگر آپ اوپر دیکھیں تو اس کبرڈ کے اوپر بھی آپ کو آپ کو نظر آئے گا ناظرین کہ یہاں پر کتابیں پڑی ہوئی ہیں تو خان صاحب چونکہ کتابوں کا بہت شوق رکھتے ہیں اور سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ بڑے شوق سے پڑ رہے ہیں اب یہ اگلی تصویر دیکھئے ان کے کمرے میں آپ کو دھیر ساری کتابیں نظر آئیں گی ایک ریک ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کی کتابیں پڑی ہوئی ہیں یہ کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کتابوں میں انگریزی کتابیں بھی ہیں اردو کتابیں بھی ہیں پھر ساتھ جو ٹیبل ہے اس کے نیچے ایک ڈسٹ بین بھی دیا ہوا ہے اگر آپ گوھر کریں اور اس میز پر بھی کتابیں پڑی ہوئی ہیں یعنی عمران خان صاحب کے پاس کافی وقت ہے جس کے دوران وہ مطالعہ کر رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اطلاع مطالعہ کرنے کے بعد ایک بہت مختلف اور منفرد انسان وہ سامنے آتا ہوتا ہے پھر کچھ پرفیومز کے شیشیاں پڑی ہیں اسی ریک کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو یوں کہلیں کہ اچھا رکھا ہوا ہے پرفیومز کی شیشیاں پڑی میں ہیں تو یہ جناب ان کے کمرے کا وہ حصہ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کی کتابیں موجود ہیں یہ بھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا پھر یہ کچھ اور بھی کتابیں ہیں ناظرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نیلسل منڈیلا لانگ واک آف ریڈم یہ بڑی اہم کتاب ہے جو عمران خان صاحب پڑھ رہے ہیں آج کل بہت اہم کتاب ہے یہ نیلسل منڈیلا جن کو بائیس سال جیل میں رکھا گیا قید تنہائی میں رکھا گیا ساؤت افریقہ کے وہ لیڈر اور عمران خان صاحب نیلسل منڈیلا سے بہت حد تک جو ہے وہ متاثر ہیں بہت متاثر ہیں عمران خان صاحب اور نیلسل منڈیلا کی لیڈرشپ کو دنیا مانتی ہے یہ بڑی اہم بات عمران خان صاحب اگر نیلسل منڈیلا کو پڑھ رہے ہیں تو نیلسل منڈیلا جیسا ٹھہراؤ ان میں آئے گا اور نیلسل منڈیلا نے بائیس سال جیل میں گزارنے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو ماف بھی کر دیا تھا پھر نیچے آپ دیکھئے ناظرین اسلامی کتابیں بھی ایک موجود ہے لال رنگی کتاب جس پر چاند لکھا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں The British in India یہ بھی کتاب ہے جب انگریزوں نے جو حکومت کی ہے انڈیا میں وہ بھی پڑھ رہے ہیں خان صاحب بڑی اہم کتاب ہے Why nations fail قومیں کیوں ختم ہو جاتی ہیں قومیں کیوں ناکام ہو جاتی ہیں بڑی اہم کتاب ہے علامہ اقبال کو پڑھ رہے ہیں عمران خان صاحب پھر خدا اللہ کی حکانیت کے حوالے سے مختلف کتابیں یہاں پہ موجود ہیں جن کو خان صاحب پڑھ رہے ہیں اور اریانا فلاچی کی کتاب ہے یہ بھی وہ پڑھ رہے ہیں بہت اہم کتابیں ہیں تو یہ جناب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا جو سیل ہے وہ اس چیز پر مشتمل ہے اب ہوا کیا تھا عمران خان صاحب نے کیوں ان کی تصویریں سامنے آئی کیوں ہیں ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہے تو ہوں بڑی اہم بات ہے یہ بیسکلی وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کیس میں بانی پی ٹی آئے عمران خان کی جانب سے وکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کر دی عمران خان کے وکلہ نے کہا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ میری وکلہ تک رسائی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ مجھے قیدت تنہائی میں رکھا گیا ہے تو عمران خان صاحب کے اس دعوے کے غلط ثابت کرنے کیلئے بیسکلی وہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ شائع کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے یہ تصویریں لانچ کی گئیں ہیں بیسکلی ناظرین وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئے عمران خان کے موقف کی تردید میں اضافی دستاویزات عدالت میں جمع کروا دی ان دستاویزات کے ساتھ عمران خان کی اڈیلہ جیر میں وکلہ سے ملاقات کی تصاویر بھی شامل ہیں فیلال وہ سامنے نہیں آئیں وہ لیک نہیں ہوئیں ان کے سیل کی جو ہے وہ تصاویر لیک ہو گئی ہیں دوسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ سن رہے ہیں سمات سن رہے ہیں نیاب ترمیمی کیس کے حوالے سے اس پر انشاءاللہ میں اگلے وی لاغ میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کہ جسٹس صاحب نے کیا کہا ہے کیوں تحریک انصاف کے بارے میں یہ بات کی کہ وہ صرف سیاستدانوں کا احتساب چاہتی ہے آپ میرے اگلے وی لاغ کا انتظار کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حالی کے بعد